بڑے خبر لکھنا اسے آپ کو بتا دیں جہاں پر مدرسہ بوٹ کے چیئرمن افتخار علی حمد نے اختفار افتخار حمد جاوید نے خط لکھا ہے مدرسہ بوٹ کے چیئرمن نے خط لکھا ہے وزیر اکلتی فلا دھرمپال سنگ کو یہ خط لکھا گیا ہے مدرسوں کے بچوں کو فریڈرس کی مانگ کی گئی ہے بیسک ایڈوکیشن کے طرز پر مدرسوں کو بھی یونیفارم فرام کی جائے مدرسوں کو یونیفارم کا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے مدرسوں کو ڈی بی ٹی پورٹل میں شامل نہیں کیا گیا ہے ڈی بی ٹی پورٹل میں شامل کیا جائے اس کی موقع فائدہ بچوں کو بھی دیا جائے تو مدرسوں کے بچوں کے لئے یہاں پر اپنی مانگ رکھتے ہوئے مدرسہ بوٹ کے چیئرمن افتخار احمد خان جاوید نے خط لکھا ہے وزیر اقلتی افلا بہبود دھرم پانسنگ کو یہ خط لکھا گیا ہے جس میں مدرسوں کی بچوں کے لئے مانگ کی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ جو مدرسوں کو یونیفارم کا پیسہ ملتا ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے ایسے میں بچوں کو فری اڈریس دی جائے مدرسوں کو ڈی بی ٹی پورٹل پر بھی لائے جائے تو بچوں کو یونیفارم کی جو رکم ہے وہ اب تک نہیں آ پائی ہے اور جو پولوسیز ہے ان کا جو فائدہ ہے وہ مدرسوں کی بچوں کو نہیں مل پا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں مدرسے کے بچے 2019 سے جو فری یونیفارم دینے کا جو پولوسی لائے گئی ہے اس کا فائدہ مدرسے کے بچوں کو نہیں مل رہا ہے تو ککشا کلاس ایک سے لے کر آٹھ کے بچوں کو ڈریس دینے کے لیے کاروائی کریں اور فری میں مدرسے کے بچوں کو یونیفارم پراہم کی جائے مدرسے کے بچوں کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں تو اسی کو لے کر لکھنا ادار سابورٹ کے چیئرمن نے اس حوالے سے خط لکھا ہے چیئرمن افتخار احمد جاوید نے یہ خط لکھ کر وزیر اکلتی فلا سے مانگ کی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو فری اڈریس دی جائے اور جو بیسک ایڈیوکیشن کے قوانین ہے وہ مدرسوں پر بھی لاغو کیا جائے مدرسے کے بچوں کو بھی لاغو کیا جائے